جی کلاس فائف آپ دیکھ رہے ہیں کہ فش جو ہیں وہ لیو کرتے ہیں پانی میں رہتی ہیں اس کے لابے ان کو اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ اینیمالز لینڈ اینیمالز ہیں ان کو یہ اکسیجن حاصل کرتے ہیں پانی سے اور وہاں پانی سے ہی یہ اپنے ماؤت میں پاس کرتے ہیں پانی کے اندر ہی گلز کے ذریعے جو ہے وہ اکسیجن کا ایکسٹینج کرتے رہتے ہیں اور اس نے یہاں پہ بتایا کہ ایک فش جو ہے وہ کین سویم اپ رائیڈ سی ہورس جس کا نام ہے یہاں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ سیدھی بلکل جو ہے وہ موف کرتی ہے اس کے بعد یہاں پہ اس نے بتایا ہے ایمفیبیانز انارٹھو پرورس کے بارے میں ڈیفرنٹ کریکٹر سکس ہے ایمفیبیانز جو ہیں ان میں کیا ہے دے ہاں دین فش سکینز ایمفیبیانز بھی ورٹی بریٹس میں آتے ہیں ان کی سکینز تھینی سی ہوتی ہے آپ نے کبھی میینڈک کو دیکھا ہو فروک کو تو اس کی سکینز بہت تکی سی ہوتی ہے پہلے پہلے وہ پانی میں رہتے ہیں جب اور پھر اس کے بعد لینڈ پر آجاتے ہیں ان کی جو فیملز ہیں ڈال فیملز وہ ریٹرن واپس سلی جاتی ہیں پانی میں اندے دینے کے لیے ان کی بوڈی پہ کوئی سکیلز نہیں ہوتے ہیں اور یہ بھی کول بلڈیڈ اینیمز ہیں اور ان کی اگزامپل آجاتی ہے فروگ، ٹوڈ، لیمینڈرز، نیوڈز اور یہ سارے ایمفیبیانس کی اگزامپل ہیں یہاں پکچر دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ آجاتے ہیں آرثروپورٹس آرثروپورٹس بسیکلی انورٹی بریٹس ہیں آرثروپورٹین 3 کوارٹرز جو ہیں اینہاں مام ب LAs جو آرث پر لائے کھتی ہیں لینڈ پر بھی ہوتی ہیں ٹریز پر بھی ہوتی ہیں اور water میں بھی پریزن نے اور انڈرگراؤن روٹر میں بھی پریزن ہوتی ہیں آرثروپورٹ جو ہیں ان کا میجر سو سو فوڈ جو ہیں وہ انیماز دیم ہیں ٹھیک ہے یہ اٹڈ بائے ورڈز فیش ساب میں مامز ان کو کھاتے ہیں ای و scissors ا ارثروپورٹ دوسرے آرثروپورٹ ان کو کھاتے ہیں تو ہر سائنٹیز ڈیوائیڈ کیا ان کو فائف مین گروپ میں انسیکٹ جن میں بیٹلز اور آنٹ آ جاتی ہیں آرکن آرکنیٹ جس میں سپائیڈر اور سکارپین آ جاتے ہیں کرسٹیشن جس میں کریابز اور لابسٹر آ جاتے ہیں سینٹی پیڈز اور میلی پیڈز آ جاتے ہیں یہاں اس نے انسیکٹ کا سٹکچر بتایا ہوا ہے اگر آپ دیکھ سکیں تو یہاں پہ انہوں نے ایڈنٹی فائی کیا ہے آپ باڈی ڈوائیڈ اینٹو 3 سیکشن ہیڈ ہوتا ہے تھوڑکس اس کے بعد اب ڈومن پیت وہاں پہ انٹینیر یہاں آپ دیکھنے ہوں ان کے ڈنک جو ان کے ہوتے ہیں وہ انٹینیر اور پہ آنٹینیر اور پہ آف لیکس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی لیکس پر وہ تھوڑکس پر میں کسیت ہے بیٹلز آنٹ لیڈی برڈز فلائز موسکیٹو گراس آپرز یہ ساری جو ہیں وہ انسیک کی ایکزیمپل ہیں جو کہ آرثروپورٹس میں لائے کرتے ہیں جی کلاس فائف یہاں سائنٹویف ایفیکٹ دیکھ رہے ہیں سلمانڈر جو ہم نے پڑا ہے پیچھے رپٹائلز کی ایکزیمپل ہے اگر اس کی کوئی بھی چیز ٹیل کٹ ہو جاتی ہے تو اس کی عبیلٹی ہے کہ دوبارہ سے یہ ریگرو ہو سکتی ہے اس کے بعد آجاتے ہیں ملسکس جو کہ انورٹی بریٹس میں ہی لائے کرتے ہیں اور یہ زیادہ تر لینڈ پر بھی رہتے ہیں اور پانی میں بھی رہتے ہیں جیسے آسٹر، سنیل، آکٹوپیس، گلیم آردہ اگزیمپل آف یہ دیکھ رہے ہیں اور ان کی زیادہ تر یہ سنیل دیکھ رہے ہیں ان کی باڈی کے اوپر شیل بنا ہوئے ہیں یہاں پہ آجاتے ہیں سپونجیز سپونجیز جو ہے وہ سیمپلر فارم آف اینیمالز ہیں یہاں دیکھیں سپونج ٹائپ جیسے ہوتے ہیں ان کا کوئی نرویس سسٹم نہیں ہوتا ان کے اندر باڈی میں کوئی مسلز نہیں ہوتا یہ مووو نہیں کر سکتے ہیں صرف کیا ہوتا ہے سلیسی فلور کے ساتھ جو ہے وہ اٹیج ہوتے ہیں کیونکہ یہ مووو نہیں کر سکتے ہیں اس لیے یہ اپنے کھانے کا انتظام بھی خود نہیں کر سکتے ہیں تو ان کی باڈی کے اندر چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پانی جو ان میں اینٹر ہوتا ہے وہ ان کو اکسیجن پروائیٹ کرتا ہے اور اسی سے یہ نریشمنٹ حاصل کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے یہ زندہ رہ رہے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں وارمز جیسے کیڑے تین طرح کے گروپس میں ڈیوائٹ کیے گئے ہیں سیگمنٹیڈ فلیٹ مرمز اینڈ راؤنڈ میں سیگمنٹیڈ میں اس کی باڈی پہ سیگمنٹ سے بنے ہوں گے فلیٹ ورم بلکل سیدھر راؤنڈ ورمز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ٹپس جو ہوتی ہیں وہ راؤنڈ فارم میں ہوتی ہیں اس کے بعد آگے آجاتے ہیں اکائنو ڈرمز اکائنو ڈرمز جو ہیں وہ سپورٹر میں ہی رہتے ہیں سٹار فیش اور سی ارچن اس کی اگزیمپل ہے سی ارچن سٹار فیش اور سٹار فیش کے بھی اگر باڈی کا کوئی پارٹ کٹ ہو جائے تو وہ دوبارہ سے ریگرو ہو سکتا ہے نیکسٹ آجاتا ہے نیڈیریانز نیڈیریانز بھی پانی میں ہی رہتے ہیں یہ سب اگزیمپل میں آپ کو بتا رہی ہوں ہیں انورٹی بریٹس کی ٹھیک ہے اور ان کے بیگ لائک باڈی ہوتی ہے جیسے بیگ ہی بھنا ہوتا ہے اور ان کے ٹینٹیکلز ہوتے ہیں جس سے نیڈیریانز جیلی فش اور کورل ٹینٹیکلز ان کے ہوتے ہیں جس کے ذریعے یہ ڈنگ جو ہے وہ کٹ کر سکتے ہیں اور جیلی فش جو ہے is a box جیلی فش each of tentacles has about of half a million poisonous needle like spine جیسے needles کے نیڈل ہوتی ہے نا سوئی کی طرح اس کے spines ہوتے ہیں اور وہ بہت جو ہے وہ half a million poisonous بہت پوائزنی ہوتی ہے ٹھیک ہے i hope students آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی اس کو میں آپ کو نوٹس اور سارا کچھ پروائیٹ کر دیا جائے گا class 5 and thank you so much